پوری طرح سے دسٹک پرساسن کا بسہ ہوتا ہے آدھر یہ راحل گاندی جی سپی جی پروٹیکٹی ہیں سبھی جانتے ہیں اس لحاظ سے جلا پرساسن نے کیا کہا ان کے لوگوں کو جن لوگوں نے پرمیشن مانگی تھی یا جن لوگوں نے جلا پرساسن کو سمپر کیا تھا کیا انہوں نے جواب دیا یہ جلا پرساسن اور ان کے بیچ کی بات امیت سائے موڈی جی اور راجنات جی تو کبھی بھی کسی دن کسی مدی پہ کسی توہار پہ کسی موقع پہ کہیں بھی جا سکتے ہیں سرکار کے پارٹ ہے اس لیے راہل جی سرکار کے پارٹ نہیں ہے اس لیے اپوزیشن کے نیتا ہے اس لیے کانگریس کے اپادیکشیں ہیں اس لیے گاندی پریوار سے ہیں اس لیے آپ نے اپنی بات رکھی سم نے آپ کی بات سنی عجرہ ایک بار عریش جی کو اپنی بات رکھ لیں دیجئے پھر لٹوں گا آپ کے پاس اتمنان سے پھر آپ اپنی بات رکھ لیجئے گا اتمنان سے اپنی بات رکھ لیجئے گا جی حریش عربین جی جہاں آجے جی کو کریکٹ کر دیجئے کہ نہ تو آدھرنی راجنات جی ایس پی جی پروٹیکٹی ہیں نہ امیس ساتھ جی ایس پی جی پروٹیکٹی ہیں راہل گادی جی ایس پی جی پروٹیکٹی ہیں ایس پی جی نے ان کے دورے کے لیے وہاں جلہ پرشاسون کو مجھے لگتا سمپر کیا ہوگا ہے جہاں سے سمپرک ہوا مجھے نہیں جانکاری ان کو عجے برما جی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایس پی جی پروٹیکٹی میں اور باقی لوگوں میں کیا انتر ہے سرکچہ کے دیجئے سے اور جہاں تک سوال ہے یہ پوری طرح سے دیجئے کا ایڈمیسٹریشن کا کنسرن ہے امیتھی کے دیجئے کا ایڈمیسٹریشن کا کنسرن ہے اور اس کو لے کر کے کانگریس کے نیتاؤں کو جو کانگریس کے چاہے پردیس صدیقشوں چاہے ان کے باقی نیتاؤں ان کو جلہ پرشاسون سے بات کرنی چاہیے تھی جو میری جانکاری میں آیا تھا کہ یہ جو تیوہار اور میلے یہ سب چل رہے ہیں اس کے چلتے ساہیڈ دیئم نے ان کو یہ لکھا تھا کہ پانچ تاریخ تک پانچ تاریخ کے بعد اپنا آپ کارکرم بنائے کچھ سمہتا ہے آپ کتنی کیا اس کی تتے ہیں مجھے نہیں پتا میری جو جانکاری میں کہیں سے آیا وہ ہی آیا کہ انہوں نے دیسٹک اڈمیسیسن نے کہا تھا کہ پانچ تاریخ کے بعد وہ اپنا پرستاوی کارکرم بنائے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ راہل گاڈی آ کر کے اترپدیس میں قائم کریں یہ جو لوگ دری کانگریس ہے اور ان کو کوئی ایک پولیٹیکل مائلیج کے لیے کوئی بہانہ ڈھوڑتے رہتے ہیں جس بہانے ان کو پولیٹیکل مائلیج مل جائے